اس کو شوق تھا اس کی حوپی تھی فون خریدنا لینا فون دینے کیا مجھے کہہ رہا میں پانچ منٹ میں واپس آ رہا ہوں یہ سارا سانیا ہو گیا کیوں تہشتگرد تھا میں ہوں بینا خان ناظرین اس سال کے شروع سے ایک چیز جو بہت زیادہ ہمارے سامنے آ رہی ہے ایس جرنلس وہ یہ ہے کہ پولیس والے جہاں ہمارے تحفظ کے لیے ہیں وہاں پولیس کے خاتوں عام عوام جو ہے وہ قتل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اگر پولیس سے ان کا موقف لیا جائے تو وہ ہمیشہ تال مٹول سے کام لیتے ہیں یا پھر ان کو ہی ملزم قرار دیا جاتا ہے یہ ایک تیسرا واقعہ ہے اگر آپ کو یاد ہوگا تو جانیوری میں دو ہفتے کے دوران جانیوری کے پہلے مہینے کے پہلی جانیوری سے لے کے پہلے دو ہفتے میں دو لوگوں کو قتل کر دیا گیا تھا آج میں عبرار کے گھر آئی ہوں جو کہ دس چلائے دو ہزار سولہ کو ایک ملزم کے پیچھے بھاگا تھا اور اس کو پکڑنے کے بجائے پولیس نے جب فائر اوپن کیا تو وہ بچارہ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹا آج ہم لوگ آئے ہیں ان کے گھر والوں سے بھی بات کریں گے تازیت بھی کریں گے اور پولیس کا موقف جاننے کی بھی کوشش کریں گے کہ پولیس جو ہمارے تحفظ کے لیے ہے عام عوام کے تحفظ کے لیے ہے وہ عام عوام کے اوپر ہی فائر کیوں کھول رہی ہے اور اس کا ان کے پاس کیا جواب ہے آئیے چلتے ہیں اور ملتے ہیں عبرار کی فیملیز دس چلائے دوہزار سولہ کو ایک ایسا دل خراش واقعہ پیش آیا جس کو دوبارہ دوبارہ بیان کرنا بھی میرے خلق میں ہم لوگ میڈیا والے بھی نہیں کر سکتے عبرار کو پولیس والوں نے میدردی سے مار دیا اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے جو ہم نے اپنے انٹرو میں بھی کہا تھا یہ تیسرا واقعہ ہے جانیوری میں دو ہفتوں کے دوران دو نوجوانوں کو قتل کیا گیا تھا پولیس والوں نے کیا تھا پولیس والوں نے یہ کہا حالانکہ پولیس ہماری دفاع کے لیے ہے ان کے دو بیٹے ہیں ایک بیٹا اللہ کو پیارا ہو چکا ہے تو ماں کا جو حال ہے وہ بیان سے باہر ہے آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں اسلام علیکم کچھ پستہ ہی نہیں کہنے کے لیے میرے لیے تو میرے بچے کی تیاریاں عید کی ویسی رہ گی دھری رہ گئی جو ہم لو کی طرف انفرمیشن آئی آپ مجھے کنفرم کر دیجئے کہ وہ انٹرنیٹ پر موبائل بیچ رہا ہے جی بلکل تو آپ نے کبھی اس کو یہ دوکا کہ انٹرنیٹ پر خریدو فورو کبھی کبھی مہنگی بھی پڑ سکتی ہے آپ کو نہیں پتا آگے خریدنے والا کوئی جرائن پیشا نہ ہو کچھ آپ نے کبھی اس کو اس طرح کی تاقید کی تھی اسے آج تک یہ کام کیا نہیں تھا پہلی دفاع کیا تھا تو وہ محسون تھا 20 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے محسون تھا دنیا کی پھر اسے نہیں معلوم تھا وہ تو اندھیرے سے دڑتا تھا بچہ تھا آگے وہ چیٹر تھا پورے منسوپے سے آیا تھا وہ اس نے یہ کرنا ہے میرا بچہ محسون تھا اس کی وہ چیٹنگ سمجھ نہیں سکا اس نے بھی پورا اس کو فولو کیا مطلب اس کو بھی بپ نہیں کیا ہاں بالکل بلکل کیا اگر یہ پولیس والے یہ کام نہ کرتے میرے بچے نے واپس آجانا تھا میرے بچے بیلڈر تھا بچے بچے اندر شور کر رہے ہیں دروازے لوگ ہیں ششے لوگ ہیں سونو گاڑی کے جا کے موبائل کھڑی کرو ان کا ایریا نہیں تھا وہ کہہ جب یہ سب چھو چکا تو جایشت آپ چھوڑ کے چلے کے ہمارا ایریا نہیں ہمیں ہاک نہیں لگانا تو جب ہمارا ایریا نہیں تو تو جب ہمارا ایریا نے بکنی کیوں کیوں بولے بھی ہمارا ایریا نہیں تنا تو جب ہم بڑا رہے ہیں وہ زندہ رہنا چاہتا تھا اس کو اپنی زندگی سے بہت پیار تھا ہفتے کی پکنک اپ پروکرم بنایا اس نے بہ اگر میں بھائی کے ساتھ لیٹا ہوئے بھائی باتا ہے نہ جانے ہفتے کو کہہ رہے چھوڑ ہم آرہا باآرہ بچائیں گے نہیں بھائی یہ پر مزہ آتا ہے کہہ رہے پکنک کا جتنے بھی دیکھنے والے ہیں جتنی بھی ماں ہیں وہ آپ سے آنٹی آئیڈنٹیفائی کر سکتی ہیں کہ آپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہے اور ہم سب کی دعا ہے کہ آپ کو علمیہ صبر دے اور آپ لوگوں کے ساتھ انصاف ہو میں مزید آپ سے سوالات اس لیے نہیں کروں گی کیون مجھے پتہ آپ بہت تکلیف میں ہیں اور مزید سوالات کرنے سے آپ کی تکلیف میں اضافہ ہوگا ابراہ کے والد صاحب ہمیں ڈیٹیلز بتائیں گے اسلام علیکلہ جی والے کے سلام عمومن میرا بیٹا رات کو دس ساڑھے دس بجے گھر پہ آجاتا تھا اس کے بعد نیچے نہیں جاتا مانگ کی بھی اس پہ سختی تھی بارال وہ خود بھی سمجھ دار تھا اس کو بھی ہم نے بتایا کہ حالات وقت خراب ہے بارال رات کو آپ آنے نکلو وہ بڑا فرما بزار بچے تھا اس نے کبھی کسی ہماری بات کو وہ سمجھ جاتا تھا کہ جس نویت کی بات ہے پکول اس کے دوستوں کے دوستوں کو اس نے کہا کہ میرے ساتھ چلیں مطلب اکیلے نہیں کیا میرے ساتھ چلیں دو دوست اس کے جو کلوز دوست سے زیادہ تر اس کے ساتھ رہتے تھے اسی کے آپ عمر تھے اس کے خیال در بس جاؤں گا وہ دیکھے گا مجھے پیمنٹ دے جہاں گا جیسے ہوتا ہے لیگل کام جیسے دنیا میں چلتا ہے جیسے ان کی اپنی ذہنیت تھی یہی سوچ کے یہ گیا ورنہ دوستوں کو بھی ساتھ ہی لے جاتا ہے ادھر اکیلنا بولا یا تھیروں میں بھی آیا اس نے کہا موبیل دیکھے میں بھی آیا وہاں اس نے اس کو اگلا گیٹ پھولا میں رہا سیٹ پر بٹھایا ہے موبیل چیک کیا پھر اس کو اس نے کہا گیا میں رفض گیش نہیں ہے یہ اندرہ آزار کے بانڈ ہے تو آپ یہ اس نے بانڈ تو اس کے ہاتھ سے پکڑ لیے لیکن اس نے دیکھے بانڈ لیا نہیں ہے نا مجھے معلومات ہیں ان کے بارے میں نا اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور اس کے سننے میں یہاں کہ اس نے لگ کیا گیا اس کے شیشے بغیرہ چلایا بٹھایا ہے اس نے کھڑ 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 جیسی آواز آئی ہے اس نے پیچھے مر کے دیکھے کہ یہ جا رہا ہے بس وہ ایک لامہ تھا اس بچے 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 میرا فیصلہ نہیں پر پر پایا کہ میں کیا کروں ایک لامہ ہی تھا اس نے جا رہی تھی اس نے گروف میں کی طرح کی اس نے جب مار دیا اس کے شیشے کو پکڑ لیا اس نے پیچھے گاڑی سٹارٹ کی کہ اس نے جا رہا ہے کہ وہ ایک ہتر اسے کھڑا تھا تین سے کھڑا تھا ایک ہتر اسے کھڑا تھا پہلے اس کے ساتھ بھی ایسے کھڑوں سے لٹکا رہا تھوڑا سا این ہوا اس نے گاڑی کو ڈاج دیا ادر 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 زگ زگ اس کو بھو کیتو یہاں سے سندین مسلم بہت دور پڑھتا ہے کہ یہ جا رہا ہے بچے 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 ہیں اس نے اس طرح وہ بتا رہے ہیں جو دوست نے اس وقت حاضر دماغی نہیں تھی کیا وہ پولیس کو فون کرتے کہ اس طرح کی وارلہ دیکھیں وہ کنچوز ہو گئے شاید کنچوز ہو گئے پر حال ان کے پاس نمبر بھی نہیں ہوگا کیونکہ عام حلقی میں جب سب کچھ ہو جاتے تو اس کے بعد خلال آتا گیا ہمیں ایسا بھوری گو رکھنا چاہیے پر حال ان پچوں نے اس پاس کچھ نہیں تا وہ اس کے پیچھے گئے ہیں بائک انہوں نے سٹارٹ کیا وہ بھاگے ہیں اس کے پیچھے مگر گاڑی گاڑی ہے بائک اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ان کی آنکھوں کے سامنے بولا کہ ہم نے جب تر دیکھا تو یہ بچوں نے دیکھا کہ گاڑی ہے بہنا ادھر گئی ہے ادھر گئی ہے اس کو کچھ معلوم نہیں تھا ان کو مرحل یہ بقول ان کے کہ ہم گئے ہیں وہاں پہلے پریڈی تھانے گئے ہیں جو لگ رہا تھا تو ادھر جا کے بتایا تو انہوں نے بھی کوئی انٹریسٹ نہیں بھیا اس نے بتایا میرا دوست تھا یہ تھا آپ کو پتا ہے تھانے والے جو روئیہ رکھتے ہیں کوئی انٹریسٹ نہیں کہ کہاں گئی گاڑی پھر کہاں گئی کوئی اثر ہے کوئی سمجھا کر رہا ہے ان کے بقول کے جب یہ گاڑی آگے جا کے آگے راستہ نہیں تھا بلکل کمرشلیریا آ رہا تھا ادھر کونسی جگہ مجھے تو ابھی پتہ بھی نہیں ہے تاریک روڈ کی سیڈ پہ جب اندر کی سیڈ گئے ہیں تو آگے سب ٹھیلے ویلے اس طرح وہ شربت والے ایسا نہیں تو گاڑی بلکل اس کو مرنے کا نہیں تھا ادھر جا کے گاڑی رک گئی ہے تو اتنے میں بولا وہ لوگ اترے ہیں اپنی موبیل سے تو اتنے میں بولا یہ ان کی موبیل آگئی وہاں کے علاقے کی پھروز آگئی تو انہوں نے ان کو کہا ہے کہ بھئی یہ دھوڑ ڈاکوں ہیں ان کو ہم نے آپ کی حوالے کر کے جا رہے ہیں دیکھ لو ہمیں نہیں پتا کہ اس میں زخمی کون ہیں ملاکوں ہیں بھلا یہ دوڑ ڈاکوں ہیں انہوں نے ان کو یہ کہا کہ یہ جا وہ جا مطلب یہ موبیل والے نے ہمیں بتایا تو بھئی وہ کون تھے سادی وردی میں تھے بھئی مطلب پہلے تو مطلب یہ کوئی وہ نہیں کہا رہے تھے جب میں اسپیٹل گیا تو انہوں نے یہ مجھے بتایا پھر پر کوری کاروائی کی انہوں نے اس کا پوسٹ مارٹم ہوا بھلا چھے بھلا چھے بھلا چھے پھر کتنی گولیاں نے چھے پھر پھر ٹین گولیاں لگی تھی اس کو دو کمر پہ ایک کمر پہ ایک ادھر یہاں جو لگی ہے جہاں جو لگی ہے مطلب یہ چان لباس کے ساتھے چھے پیچھے شیشے میں مضاحمت کرتا رہا اس کے ساتھ موبیل بھی اس نے اسے چھنگ لیا تھا اس کے آت سے اس کے آت میں ملا موبیل موقع ہے انہوں نے جب ہم کو اس کی چیزیں دکھائیں اس میں اس کا موبیل بھی تھا پرس وغیرہ جو اس کا ڈرائیونگ لیسنس تھا نو سی کار جو بھی سب کچھ اس کے پاس تھا تو اس میں موبیل بھی اس کے پاس تھا اگر وہ بچہ چیخ رہا ہے چلا رہا ہے تو آپ کو فائرنگ کرنی تھی تو آپ ٹائر پر فائر کرتے ہیں ٹیک ہے ٹائر پر فائر کرنا ایک مارکسمنٹ کے لیے بہت آسان کام ہے اور گاڑی کے ٹائر پر فائر کرنا مشکل کام نہیں ہے آپ نے برست کھول دیا اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑا کہ یہ ڈاکو بھی اگر ہوتے تو ڈاکو کو بھی قتل کرنے کا آپ کو رائٹ نہیں ہے اس کے لیے کوٹس ہیں آپ کا کام ہے گریفتار کرنا اور تفتیش کرنا یہ پولیس کا کام ہے پولیس کا کام کسی کی جان لینا نہیں ہے موسیقی 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 یہ جو دل خراش واقعہ عبرار کا دس جولائے دو ہزار سولہ کو پیش آیا تھا کہ دونوں والدین سے بات کر لیں ان کا موقع بھی آپ نے سن لیا ان کے آنسو بھی آپ نے دیکھ ستی ہے ان کے بھائی سے بڑے بھائی سے وقار سے ہم بات کر رہے ہیں اور پتہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ واقعہ سے پہلے عبرار کی کیا گفتگوئی تھی موسیقی بچہ تھا ویسے بھی نہ سمجھ تھا کوئی بھی آپ کی اتنی کوسلی چیز لے کر کوئی ایسے جا رہا ہے تو ضرور ہے انسان اس پہ مزہمت ضرور کرے گا کہ کوشش کریں گے کہ ہم بچا لیں اس کا ایک سیکنڈ کا فیصلہ جو تھا بس سمجھ نہیں آیا اسے کیا کروں اگر وہ رک جاتا چھوڑ دیتا تو مطالبہ یہی ہے جو جنہوں نے یہ سب کچھ کیا انہیں کیفرے گردار تک پنچھایا جائے جو مجھنمتے سزا تو ملنی چاہیے سزا کے تو حق جار ہے بلکل درش کیا ہے مطالبہ اعلا حکام سے بھی کہ انصاف ملنا چاہیے ہوا نہ حق ہے بلکل دیکھ رہی ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ غلط ہے ہمارے محافظ ہی ہم پر گولیاں چلا رہے ہیں اس پولیس موبائل کو اسے بچانا چاہیے تا نہ کہ اس پر پیرنگ کر دی انہوں نے آگا اب تو وہ جو ہو چکا ہے اس کو تو کوئی بھی نہیں بدل سکتا مگر یہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ گردار ہیں ان کو جلد جلد کیفرے کردار تک پہنچا آیا جائے اس حوالے سے ہم پولیس والوں کا بھی موقف لینے کی کوشش کریں گے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ دوسری پارٹی کیا کہنے کی کوشش کر رہی ہے اپنے دفاع میں کیا کہنے کی کوشش کر رہی ہے اگرار پولیس کو مدد کیلئے بھولا رہا تھا اور پولیس کی فائرنگ سے وہ اس دنیا فانی سے پیوچ کر گیا مزے کی بات یہ ہے جو کہ ہم قابل تعلیم سمجھتے ہیں کہ جن افراد میں فائرنگ کی تھی ان کے جو آفیسر انچارج تھے انہوں نے اپنی ہی ٹیم کے بندوں کو گرفتار کر کے گرفتاری پیش بھی کر دی کہ ان لوگوں سے غالفی ہوئی ہے اور یہ اب آپ کے حوالے ہیں جو روز آباد کھانے کو حوالے کر دیا ہم بات کر رہے ہیں سی ٹی ڈی کے انچارج راجہ عمر خطاب کی جنہوں نے اپنی ہی ٹیم کے بندوں کو جنہوں نے بھولی چلائی تھی ان کو نہ صرف گرفتار کیا بلکہ مقالقات ہاں نے ہی پہنچا لیا سامنے سے سر ایک تو بڑا افسوسناک واقعہ عید کا وہ چہتر آخری عید چھتی تھی عید کی یہ واقعہ ہوا ادرار کو بچانے کے بجائے اس کی جان چلی گئی کیا آپ مجھے اس کی تفصیلات بتائیں گے سب سے پہلے تو بہت افسوس مجھے ذاتی طور پر بہت ارحیش تھا اور جسنا آپ کو ہے سب کو ہے ایک بچہ تھا نوجوان بچہ تھا صورتحال یہ تھی کہ ہماری ایک ٹیم تھی وہ یہاں ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد اپنے موبائل پارک کٹتے ہیں وہ وہاں جا رہے تھے جیسے ہو تو پہنچے ہیں لکی سٹار کے پاس تو ان کو ایک گاڑی نے کراس کیا بلکہ تھی اس میں سے ایک لڑکا تھا جو باہر جہاں کر رہا تھا اور چیخیں مارا رہا تھا مجھے بچاؤ بچاؤ بلکہ پیچھے تو چیخیں مارا رہا تھا پیچھے ایک سپاہی تھا جس نے فائرنگ کی تو وہ برسٹیٹ گن تھی فل برسٹ کو لگیا تھا اس سے جتنی گولیاں نکلیں گاڑی کو لگیں اس میں سے تین گولیاں امرار کو لگیں جو پیچھے گولیاں پیچھے گولیاں اس وقت تک وہ بھی گاڑی کے اندر لیٹ چکا تھا پیچھے پولیس پیچھے آگے تو وہ بھی گاڑی کے اندر چلا گیا تھا اس میں نحاس سے اشارہ کر رہا تھا پولیس مجھے بچانے جب اس نے فائرنگ کی تو گاڑی کو زگزگ کر کے چلا رہا تھا جو برسٹ مارا تو ظاہر ہے وہ آٹومیٹک پی لگی گن کو اس سے تین گولیاں جو نکلیں اس میں سے تین دیور کو لگیں اور تین جوان کو لگیں باقی گاڑی کے اوپر گولیاں لگیں اور گاڑی جا کے آگے ایک کار کو ٹکر مار کے اور جشی کو ٹکر مار کے آگے جا کے آگے جا کے آگے جا کے آگے ارنک جمپ کیا ہے وہ لوگ بھی آگے اندر ہولڈ کیا جو ایس ہی تھا اس نے آگے کھڑا ہو گیا اس کو پچھانتے بھی تیلا کی اسی کشمہ کشمہ دائر ہے یہ باتیں ہم بڑے سکون محول میں کر رہے ہیں اس وقت بہت بڑی پانک خوف اور بڑا شروع شراب آ رہا تھا تو اس دیور کو انہیں بچانے ہی کوشش کی اتنے میں انہوں نے اس کو بتایا ایس ہی کہ ہم فرنا جگہ سے آئے ہیں اور یہ کہہ کے یہ وہاں سے موبائل لے کے چلے جائے اب اس میں تو کنٹرورسی آ رہی ہیں ایک اے جی وہاں سے بھاگ گئے دوسرا ایک گاڑی پر نمبر پلیٹ نہیں تھی گاڑی جانتے کہ ہماری جو پولیس کی موبائلیں ہیں ان کو باقیادہ افیشل نمبر پلیٹ جو گورنمنٹ سے ایشو ہوتی ہے وہ نہیں میلے بھی تک ہم مجھوں پر باقیادہ پینٹ سے لکھ دیا جائے اب وہ پینٹ سے لکھ دیا جائے تو اس کے بعد پھر زہرہ آس سے جس پڑتی ہے مٹی لگتی ہے تھوڑی سی وہ مدم ہو جاتی نمبر پلیٹ سے موجود تھی تو تین چار بجے قریب تین پولیس والے سامنے آئے میرے جو جوان تھے انہوں نے آکے بولا جی یہ تین بر انکواری نہ کریں ہم اس پورے واقعے کریں ہم اس پورے واقعے کریں پھر انہوں نے بتایا پھر انہوں نے بتایا کہ جس نے فائرنگ کیا ہے وہ اس کا دھر کہاں پر آتی اب وہ کیوں کہ وہ فوری طور پر وگر ہم تین کو پکڑ لیتے ہیں تو وہ بھاگ جاتا تو پھر مسئلہ ہو سکتا ہے تو جس نے فائر کیا تھا پھر ہم اس کو دھر سے آکے اس کو دیکھ کر آئے جب سارے لڑکے آگے ویپن بھی جو سکاری وہ بھی مل گیا اور مویل بھی آگئی تو اس کو بھاگ سیٹ کیا کہ اس کو میڈیا کو بھی شیئر کرتے ہیں اور جو لوگ جس فائر میں ہیں در اس میں باقاعدہ انہوں کے اینڈو کرتے ہیں تو وہاں انویشکیشن چلی ہے جہاں تک ابرار کی محطتہ واسطہ ہے تو میں اپنی خانجی سے تازید کرنے کے لئے جاؤں گا میں یہاں تھا نہیں ورنہا میں پہلے دن چلائے پک اور ہمیں حقیقت میں بہت دھکھ ہے کہ جس بچے کی زندگی ہم بچانا چاہ رہے ہیں اس کی زندگی چلیں گے اور ہمارا مقصد لوں گے زندگیاں لینا نہیں ہے زندگیاں بچانا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس جڑی ہے اور ہم زندگی دون رہے ہیں وہ کتنے اہم کام پہ لگے ہیں اور کتنی رسک پہ ہماری اپنی لائف رسک پہ ہے لیکن ہماری لائف اس شہری سے زیادہ کینی ہے جس کی فائد پہ ہمانے ہیں جانیوری میں گزری تھانے میں دو اس طرح کے واقعات ہوئے تھے شہریوں کو مار گیا جا تھا یہ دیسرا واقعہ ہے میں مانتا ہوں شیط کو کہ جو کچھ وہاں ہوا وہ نہیں ہونا جا ہی رہے ہیں کسی صورت پہ بھی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی جو بھی دو دن بھی ان کا پیشہ کرنا پڑتا ہے اس سے دور جانا پڑتا ہے جو لوگ کہہ دیں کہ تائر پہ بس فائر مارتے ہیں اور یہ کیلئاً اس نے تائر پہ مارنے کی کوشش کی ہو گیا اصلاح نہیں میں کہہ سکتا کہ اس نے دیریکٹ اپلاد کو جس کی زنگی بچائے نہیں اس کو اٹھ کیا یا جو کچھ بھی کیا لیکن اس کی جو بھی غلطی ہیں وہ انویسٹیکیشن سامنے آجیں گی انویسٹیکیشن ابھی ہو رہی ہے بچوں کے اندر ایک ایج ہوتی ہے جس میں وہ نیگٹیگیزم کو طرف دیان دیتا ہے اس کو توجہ دیں ماں باپ اس کو بھی دیکھیں اور آج کل جتنے بھی میسیجنگ ہو رہی ہے یا ویڈیوز بن دی ہیں یا جائے لیکے ہو جاتے ہیں چھوڑی ویڈیو ویڈیو اور اس میں سینہ آجتے ہیں تو وہ اسی چیز کی وجہ ساتھ ہیں کہ ہمارے لوگوں کی نا ہم اپنے بچوں کو کنٹرول نہیں کرتے ہیں ایک بات بڑا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کبھی بھی کسی بچے کے ساتھ بھی ایسا ہو مگر جو ینگسٹرز جو میری بات سن رہے ہیں میں پہلی بھی کہہ چکیوں میں دوبارہ ریپیٹ کروں گی خدارہ سوشل جو نیٹورکنگ سائٹس ہیں اس پہ خرید و فروغ نہیں کیجئے سوشل نیٹورکنگ سائٹس پہ اپنی ڈیٹیلز نہ ڈالیے آپ کو نہیں پتا آگے والا کون سا کرمینل ہے کون سا ٹیررسٹ ہے اپنی سیکیورٹی کے لیے اس چیز کو تھوڑا سا کنٹرول کر لیں تاکہ آپ بھی محفوظ رہیں آپ کی فیملی بھی محفوظ رہیں اس کے ساتھ ہی کرائم سین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے اس کے علاوہ فیس بک اور ٹوٹر پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بینہ خان اور کرائم سین کی ٹیم کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے سم